پل پل جھومو جھوم کے گاؤں دل میں پیار ہے تیرا میں تیری تو میرا دی تاہرہ سید پاکستان کی شو بیز انڈسٹری کا ایک بہت بڑا نام ہے وہ ایک انتہائی سریلی اور منفد آواز کی مالک تھی بہت بڑی شو بیز فیملی کی وارث تاہرہ سید نے وراثت کو خوب آگے بڑھایا وہ ٹی وی شوز کی جان ہوا کرتی تھی تاہرہ سید نے دنیا بھر میں کانسٹس کیے وہ وقت کی ٹاپ سلیبیٹی تھی ایک طرف تاہرہ سید سریلی آواز کی مالک تھی اور دوسری طرف ان کا حسن جان لیوا تھا ان کی صلاحیتوں نے انہیں بہت شہرت دی مگر تاہرہ سید بہت بڑے تنازیات میں بھی گھریں نوجوان نئی بخاری کے ساتھ عشق اور پھر شادی کی مگر ایک بہت بڑے تنازے نے ان کی زندگی اجار دی وہ جو محفل کی جان تھی اب گھر میں قید ہو کر رہ گئیں زمانے بھر کے تانے اور باتیں ہوئیں کئی کہانیاں گھڑی گئیں ننے بچوں کا مستقبل منفی شہرت اکیلہ پن اور نا جانے کیا کیا مسائل تھے جن میں تاہرہ سید یک سر جا گریں تاہرہ سید 1958 کو لاہور میں پیدا ہوئیں آپ کی والدہ کا نام ملکہ پخراج تھا جو بلے صغیر کی ممتاز غزل گائک تھی اور حفیظ جلندری کی معروف نظم ابھی تو میں جوان ہوں کو منفرد انداز سے گا کر مقبول ہوئی تھی تاہرہ کے والد شبیر حسین نجلے درجے کے گورنمنٹ ملازم اور عدیب تھے والدہ کی خواہش تھی کہ ان کی کوئی نہ کوئی بیٹی گلوکاری کی جانے بائے تاہرہ بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹی تھی لہٰذا والدہ نے اپنی خواہش کی تکمیل کے لیے انہیں تیار کرنا شروع کر دیا تاہرہ سید نے بارہ سال کے عمر میں اپنی والدہ کو خوش کرنے کی نیت سے گانا شروع کیا تاہرہ کو گلوکاری سے بلکل بھی لگاؤ نہیں تھا انہوں نے اپنی والدہ کی خاطر اس شعبے کو اختیار کیا انہیں اختر حسین کی شاگیردی میں دو سال کلاسیکل موسیقی سیکھنے کا موقع ملا جس کے بعد انہوں نے اپنے آخری استاد نظر حسین سے گلوکاری کے اہم رموز سیکھے تاہرہ نے گلوکاری کے ساتھ ساتھ تعلیم بھی جاری رکھی انہوں نے کنوینیٹ سکول سے پرائمری کی تعلیم حاصل کی اور کیمرج کے امتحان پاس کیا اور لہور کالیج سے گریجویشن کی تاہرہ سید کو انہ سو انہتر میں پہلی بار ریڈیو پاکستان میں پرفارم کرنے کا موقع ملا جہاں سے انہیں پاکستان ٹیلوین میں بشڑا انسائی کے شوب میں پرفارم کرنے کا بھی موقع ملا تاہرہ سید کو ابتدا میں جن گیتوں سے شہرت ملی ان میں سے یہ عالم شوق کا دیکھا نہ جائے جان جر پھبدی نہ مٹیار بنا اور حفیظ جلندری کی نظم ابھی تو میں جوان ہوں تھی جو کہ ان کی والدہ بھی گا چکی تھی تاہرہ سید نہ صرف سریلی بلکہ انتہائی حسین تھی وہ جب ٹی وی پر جلوہ گر ہوتی تو دیکھنے والے دلوں کو تھامے رہ جاتے تاہرہ سید کو جو غزل گائکی میں امتحاص حاصل تھا اس نے انہیں ممتاز حیثیت بخشی تاہرہ سید کی جانب سے پی ٹی وی کے لیے ریکارڈ کروائی جانے والی غزلوں میں رمجم جھوموں لو پھر بسند آئی بادبان کھلنے سے پہلے پل پل پائی جانا اور یہ محفل جو آج قابل ذکر ہیں یہ بلا شبہ تاہرہ سید کے ماسٹر پیس گیتوں میں سے ہیں تاہرہ سید نے اس کے ساتھ ساتھ اپنی تعلیم بھی جاری رکھی تھی اور عالی تعلیم حاصل کی انہوں نے گریجویشن کرنے کے بعد تاہرہ سید کے اندر قانوندان بننے کا شوق پیدا ہوا کیونکہ ان کے بہنوئی معروف قانوندان اسم زفر تھے لہٰذا ان کو دیکھتے ہوئے انہوں نے پنجاب یونرسٹی میں داخلہ لیا اور اللل بی کی ڈگری حاصل کی جس کے بعد انہوں نے وقالت کی ٹریننگ لینے کے لیے اسم زفر کا دفتر جوان کیا اسی دفتر میں معروف قانوندان نئیم بخاری بھی بطور جنئر وکیل ٹریننگ کے لیے آئے ہوئے تھے نئیم بخاری جوان اور خوبصورت تھے جبکہ تاہرہ سید حسن کا مجسمہ تھی بہت جلد دونوں کی دوستی ہو گئی نئیم بخاری کی حصے مزا بہت اچھی تھی اور اسی نے تاہرہ سید کو بھی متاثر کیا اور چھے ماہ کی دوستی پھر رشتہ داری میں بدل گئی اور یوں ملک کی مایانا سلیبرٹی نے شادی کر کے گھر بسا لیا تاہرہ سید اور نئیم کو علا پاک نے دو بچوں کی رن اور حسنین سے نوازا جس نے ان کی فیملی کو مکمل کر دیا اور یہ چھوٹی سی فیملی خوشی سے بھرپور زندگی گزارنے لگی دونوں نے بہت اچھا وقت گزارا دونوں میں بہت محبت اور چاہت تھی جو شادی کے بعد مزید پروان چڑھی لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس خوبصورت جوڑے کو نظر لگ گئی اور اس خوبصورت گھر میں درادے نواز شریف کی وجہ سے پڑھی تاہرہ اور نئیم کی طلاق کے بارے میں کئی یہ کہانیوں نے جنم لیا جن میں سب سے زیادہ مانی خیز کہانی مبینہ طور پر میاں نواز شریف اور تاہرہ سید کے مبین تعلقات تھے کہا جاتا ہے کہ میاں نواز شریف تاہرہ سید کی زلفوں کے عصیر ہو گئے تھے اور انہیں شادی کرنے پر مجبور کرتے تھے اور تاہرہ بھی مبینہ طور پر ان کے قریب ہوتی چلی گئی اور جب اس وقت کا علم نئیم بخاری کو ہوا تو انہیں شدید رنج ہوا اور وہ کافی عرصہ تک اس معاملے کو سلجانے کی کوشش کرتے رہے لیکن جب یہ معاملہ نہ سلج سکا تو نئیم بخاری نے تاہرہ سید کو طلاق دے دی اور یوں وہ جوڑا جو ایک آفیس میں ہنسی مزاق کے دوران عشق میں مبتلا ہوا پیار کی پینگیں ڈالیں زندگی بھر سات کے وعدے کیے وہ ایک افسوسناک طلاق پر انجام ہوا دوسری جانب نواز شریف کے ساتھ بھی تاہرہ سید کا تعلق ختم ہو گیا کی کی تا تقدیرے کی کی تا تقدیرے تو گول سٹے دو ہیرے کی کی تاہرہ سید نے اپنی بیٹی اور بیٹے کو تن تنہا پالا اور ان کے بہتر مستقبل کے لیے دوسری شادی نہیں کی اور اپنی جوانی کو بچوں کی خوشی کی خاطر قربان کیا یہ ایک بہت ہی مشکل فیض تھا ایک طرف ان کی اخباروں میں چھپنے والی مدرجہ بالا کہانیوں اور چے مگوئیوں کی وجہ سے شہرت خراب ہوئی ان کا میل جول بہت ختم ہو گیا کیونکہ سب انہیں منفی نظروں سے دیکھتے تھے تاہرہ سید سب سے کٹ کر رہ گئی تھی ایک طرف ان کی ازدواجی زنگی ختم ہوئی اور دوسری طرف اپنے بچوں کو پالنے کا فریضہ تھا خیر تاہرہ سید نے اس فریضے کو بہت اچھے انداز میں نبھایا انہوں نے بچوں کو عالی تعلیم دلوائی جس سے وہ زنگی میں سیٹل ہوئے اور آج ان کی بیٹی شادی کر کے نیو یورک میں مقیم ہے جبکہ بیٹا مسکت میں رہتا ہے ان کے دونوں بچے ایک لیوش اور پرسکون زنگی بسر کر رہے ہیں تاہرہ سید اپنی گرمیاں بچوں کے ساتھ نیو یورک اور مسکت میں گزارتی ہیں اور یہ تاہرہ سید کے لیے سال میں سب سے بہترین وقت ہوتا ہے وہ ان لمحات کو خوب انجوائے کرتی ہیں یقیناً جس مشکل ماضی سے وہ نکل کر اس پرسکون زنگی کو پہنچی ہیں وہ کسی طور آسان نہیں تھا تاہرہ سید کو مالی طور پر کس قسم کی مشکلات نہیں ہیں وہ ایک لیوش لائف گزار رہی ہیں تاہرہ سید ایک پرائیویٹ اور خاموش زنگی بسر کر رہی ہیں وہ زیادہ سوشل نہیں ہیں البتہ کبھی کبھار انٹرویو دے دیتی ہیں لیکن میڈیا پر زیادہ نہیں آتی تاہرہ سید زیادہ تر وقت اپنی فیملی کے ساتھ گزارنا پسند کرتی ہیں ان کے پاس سفر کرنے کے لیے لگجری گاڑی اور رہنے کے لیے عالی شان گھر ہے تاہرہ سید خود کو صحت امد رکھنے کے لیے ورزش بھی کرتی ہیں اس کے علاوہ وہ ڈائیٹ کا خاص خیال لگتی ہیں اور یہی وجہ ہے کہ تاہرہ سید آج بھی سلم اور فٹ نظر آتی ہیں ناظرین امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکان کو ضرور پریس کیجئے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو اب آسانی دیکھ سکیں اور اس ویڈیو سے متعلق بھی کمنٹ ویپیرائی سے ضرور آگاہ کیجئے گا